موسیقی 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 وہ کہہ رہے ہیں کہ کوئی نہیں وقت آنے دو اب یہ ساری چیز جو ہے نا جس دن آپ کو بتاؤں کہ سپریم کورٹ کا فیصلہ آنا ہے کہ سپریم کورٹ نے جب یہ بتا دیا تشریح کر کے ایک آئینی شکی جو حکومت نے ان کو ریفرنس کا طور پر بھیجا ہوئے ہیں کہ جناب اس سے تاہیات دسکولیفیکیشن نہیں ہوتی لائف ٹائم بین نہیں ہوتا فلور کراسنگ سے تو اس دن آپ دیکھئے گا کہ یہ فلڈ گیٹس کیسے کھلتے ہیں اور آپ کو لگے گا کہ چشمیں کھل گئے ہیں اور میمبرز اس میں سے دھڑ دھڑ کر کے آکے اپوزیشن کی جھولی میں گر رہے ہیں اپوزیشن جو ہے اس کی گیم بلکل وہ سائلنٹ ہیں سٹیڈی ہیں وہ زیادہ واویلہ نہیں کر رہے لیکن ان کی نمبر گیمز جو ہیں وہ اس وقت بلکل پوری ہیں وقت سے پہلے وہ اپنے سارے پتے نہیں شو کرانا چاہ رہے کہ ایکزیکٹلی ان کے پاس کتنے لوگ ہیں لیکن ایس وی سپیک آج میں اپوزیشن کے پاس اس وقت ایک سو اکتر لوگ ہیں میں آپ کو اس کی کاؤنٹ ڈاؤن بھی دے سکتا ہوں میں کوشش کرتا ہوں آپ کی سکرین پہ میں وہ فگرز چلا دوں سارے کہ اپوزیشن کے اپنے عراقین کتنے ہیں جمہوری وطن پارٹی کے کتنے ہیں باپ نے جو ان کو جوائن کیا ان کے کتنے آ رہے ہیں باپ پانچ شک نہیں آ رہے چار آ رہے ہیں تو یہ کیا کیا نمبرز جو اہڈ اپ ہوتے ہیں اور کل فیصلہ بات کے تحریک انصاف کے ایک تنظیمی رہنما نے ریزائن کر کے افیشلی نون لیگ جوائن کر دی اور وہ بہت بڑا نام ہے وہ چھوٹا نام نہیں ہے تو اب ایک سو ستر آپ سمجھیں اپوزیشن کے فگرز جو ہیں یا ایک سو اکتر مورلس وہ بن جاتے ہیں اور آج شام تک آپ دیکھیں گے کہ دو افراد کم از کم دو پارلمنٹیرینز یہ ہیں وہ مزید اپوزیشن کی جھولی میں آگے گریں گے تو اس کے بعد یہ کسی کے لیے کوئی سیکرٹ نہیں رہے گی اب حکومت کا لوگ یہ پوچھتے ہیں کہ جی کاف لیگ یا ایم کیوں ہم ادھر کیوں گئے اگر ان کو پتا ہے کہ یہ ایک لوزنگ بیٹل ہے تو ان کو تو فگرز سارے پتا ہے تو کیا پرویز لائی واقعی اتنے کانفیڈنٹ ہیں کہ وہ سارے میمبرز کو اپنی طرف کھینج کے لے جائیں گے اور جو واقعی نراز راکین ہیں جیسے راجہ ریاض اوپن ہیں نورالم اوپن ہیں دو تین اور ریزرف سیٹس والی خواتین ہیں وہ اوپن ہیں اور ان کا جو مرضی ہو جائے اپنے واپس نہیں جانا تو وہ تو واپس نہیں جائیں گے تو پھر اپوزیشن کی تعداد تو پوری ہو جائے گی تو پھر انہوں نے یہ کیوں کیا تو میں آپ کو بتاؤں کل میں نے جو وی لاغ کیا تھا کہ پاکستان میں بکرہ ہے بکریاں ہو رہی ہیں کیونکہ جب پارلمنٹ کے افراد آپ کے بکرے ہوتے ہیں سینٹ کے افراد آپ کے ریٹ لگوارے ہوتے ہیں تو پھر وہ ملکی کا نام آئے گا اور کس کا نام آئے گا وہاں پہ وہ صرف کوئی ایک ادارہ تو نہیں ہے وہ یہ تو نہیں ہے نا کہ وہ ایک ٹی وی چینل وہ اپنے کسی انٹرس کے لئے کر رہا ہے یہ تو نیشنل انٹرس کی بات ہو رہی ہے تو ابھی یہ سارے جو ہے نا آپ سمجھیں کہ لیورج کر رہے ہیں ویلیو کو زیادہ کر رہے ہیں میں چودی برادران کو جانتا ہوں میں ان کو ذاتی طور پر جانتا ہوں بڑی اچھی طرح جانتا ہوں اور میرا ان کے گھر میں بھی آنا جانا ہے چودی برادران کی اختلاف رائے تو ہو سکتا ان کی لڑائی نہیں ہو سکتی اور یہ کبھی بھی نہیں ہوگا کہ چودی برادران ٹوٹ کر ایک دوسرے کے خلاف آکے ووٹ دیں نہیں ہوگا نہیں ہوگا نہیں ہوگا یا سارے کے سارے حکومت کو ووٹ دیں گے یا سارے کے سارے اپوزیشن کو بورٹ دیں گے تو جو کل سے میڈیا پہ رات سے میں خبریں دیکھ رہا ہوں ان خبروں پہ دھیان نہ دیں چودی پرویز لائی برینگ کے وزیرحالہ لیکن مجھے لگتا ہے میری اپنی چھٹی حصہ کہہ رہی ہے میرا اپنا انیلیسز یہ کہتا ہے کہ وہ اپوزیشن کی مدد سے بنیں گے حکومت کی مدد سے نہیں بنیں گے ایمکیم کو ملے گی میری ٹائم کی وزارت ایمکیم کو ملے گی گاونرشپ لیکن وہ بھی مجھے لگتا ہے کہ اپوزیشن کی مدد سے ملے گی میں نے کہا اگلے بات ترگھنٹے تو یہ ابھی آپ تین دن سرکس دیکھیں گے اوپر نیچے اتار چڑھاؤ سب کچھ ہوتا رہے گا لیکن جو سب سے زیادہ امران خان نے اپنے کریئر کی غلطی کی اور وہ انہوں نے ایک اب آپ فیک کہہ لیں اصلی کہہ لیں جو خاتون نے جیب سے نکالا اور اس کو واپس رکھا پھر نکالا پھر واپس رکھا اسے ہر قسم کا جو سیریس آدمی ہے خاص طور پر جس کو حکومتوں کا تجربہ ہے وہ شوق میں ہے کہ ایک آدمی جو ہے اس عودے پہ ایک نیوکلئر کنٹری کا پرائیم منسٹر ہو کے وہ کیسے جو ہے اس طرح کی باتیں کر سکتا ہے اور کجا اس کے کہ وہ بات ہی نہ ہو یعنی یہ تو ہو سکتا ہے کہ گماہ پھر آگے کسی نے کہا کہ تمہارے انٹریسٹ کو دیکھو یہ کرو وہ کرو تریٹس جو ہیں وہ خطوں کے ذریعے نہیں دی جاتی ہیں آج کے زمانے میں آگر بتاؤں کہ یو اے کی آپ کو ایک ایک ایگزامپل دیتا ہوں کہ یو اے تو اکنومکلئی خود مختار ہے معاشی طور پر وہاں پہ استحقام ہے انہوں نے امریکن انٹریسٹ کے خلاف بات کی تو کوئی خط نہیں گیا کوئی ای میل نہیں گئی کوئی ووٹس ایپ نہیں گیا کوئی ٹیکس میسج نہیں گیا کوئی باٹم پہ میسج نہیں گیا اٹھا کے یو اے ای کو فائٹ اف کی گریلس میں ڈال دیا یہ ایک میسج تھا حکومتوں کو اس طرح کے میسجز دیے جاتے ہیں حکومتوں کو خط نہیں لکھے جاتے ہیں کہ وہ جناب تاریخ میں وہ خط پروڈیوس ہو رہے ہوں اور تاریخ کی کتابوں میں وہ چھپ رہے ہوں کہ کیسے ایک ملک نے دوسرے کے ساتھ کیا کرنے کی کوشش کی اور دیکھو پھر وہ سارا آنے والی نسکیں اس ملک کو برا بلا کہتی رہے تو جو سپر پاورز ہوتی ہیں وہ بچگانہ تڑیاں نہیں دیتی جیسے کلاس سکس میں ہوتی ہے کہ میں تجھے دیکھ لوں گا میں تجھے چھوڑوں گا نہیں وہ اسی لئے سپر پاور ہوتے ہیں لیکن عمران کان کا جو مائنڈ سیٹ ہے اور جو اس کی نروسنس ہے وہ لوگوں پہ آیاں ہو گئی ہے میرا ایک خیال ہے کہ ناف لیگ اور ایمکیو ایم ابھی تک اپنے آپ کو لیوریج کر رہے ہیں اور آج کے بعد آپ دیکھیں گے کہ پہلی باری پاکستان مسلم لیگ نواز وہ ایکسیپ کرے گی اس فیک کو کہ چودی پرویز لائی یا علیم خان ان کے وزیراعلا ہو سکتے میاں جاوے لطیف کا آپ نے ایک بیان سن لیا لیکن ابھی اپوزیشن کے اندر سے یہ بات آئے گی پی ایم ایلین کے اندر سے یہ بات آئے گی کسی ایک میمبر کی ذاتی رائے نہیں آئے گی کیونکہ ابھی تک ان کا کل تک یہ خیال تک کہ صرف نون لیگ سی ایم ہوگا اب نون لیگ مانے گی کیونکہ اگر نون لیگ کو وزارت عثمہ ملنی ہے سینٹر میں تو پھر ان کو وزارت عالی جو ہے وہ پنجاب میں کیسے دیا جا سکتی سارا پاور ایک پارٹی کے اوپر کانسنٹریٹ ہو جائے تو باقی اپوزیشن پارٹیز جو ہیں وہ اس پہ کیسے رہ لیں گے کیونکہ پھر اگلے الیکشن میں ایک سال کے بعد پیپلز پارٹی کا کیا ہوگا کافلی کا کیا ہوگا جے یو آئے کا کیا ہوگا یہ سارے یہ خود ہی مارے جائیں گے تو یہ کوئی سازش نہیں ہے یہ نہ سمجھے گا کوئی انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ لوکل اسٹیبلشمنٹ فلاں اسٹیبلشمنٹ یہ پولیٹیکل وار گیمنگ ہو رہی ہے اور یہ پولیٹیکل پارٹیز ایک دوسرے سے لیوریج لے رہی ہیں سب پارٹیوں کو پتا ہے انہوں نے کیا کرنا ہے لیکن اب اس گیم میں سارے جو اپنی بارگیننگ پاور جو ہے اس کو انکریز کر رہے ہیں تو جہاں تک میرا تجزیہ آج کی تاریخ تک آپ کا بتاؤں کہ عمران خان کا جانا ٹھہر گیا عمران خان اب نہیں بچ سکتے اور عمران خان نے اپنی سب سے بڑی کمزوری جو ہے اس کو قربانی کا بکرا بنا دیا لیکن عمران خان کو چودی پرویزلائی سوٹ کرتا ہے یہ یاد رکھئے گا چاہے وہ اپوزیشن کی طرف سے وزیرعالہ ہوں یا وہ حکومت کی طرف سے وزیرعالہ ہوں کیونکہ ابھی جو کیسز سامنے آ رہے ہیں عثمان بزدار کے فراغ گجر کے جمیل کے شہزادی کے اور کچھ فیڈرل منسٹرز وغیرہ کے اور بہت بڑے بڑے کیسز آ رہے ہیں تو موسٹلی وہ پنجاب سنٹرڈ ہیں موسٹلی پنجاب سے دو سنٹ سے ہیں اور کچھ اسلام آباد کے تو جو پنجاب میں اگر وزیرعالہ اپنی آپ کے دوستی یاری والا ہوگا تو نیب ہو انٹی کرپشن ہو پولیس ہو ایف آئی اے ہو وہ ان کے پر اتنا زور نہیں ڈال سکے گی تو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ پرویز علاہی کو نومنیٹ کرنے کی موف جو ہے بیسکلی ان کو پتا ہے کہ ان کا جانا ٹھہرا ہوئے لیکن اپنی پارٹی کے لوگ جن کے ابھی کرپشن کے کیسز کھلنے ہیں اور وہ چین چاہ چون چاہ نہ کرنا شروع ہو جائیں ابھی تو اور بڑی چینجز ہونی ہیں اگلے چوبیس گھنٹے میں بڑے آرام سے میں اپنی چائے انجوائی کر رہا ہوں آپ بھی سیٹ بیک ریلیکس واش تا سرکس ایل کیپیو آپ ڈیٹیٹڈ اللہ